نوے دن میں پنجاب میں انتخابات کرانے کا فیستہ برقرار سپریم کورٹ نے پنجاب انتخابات کیس میں الیکشن کمیشن کی نظر سانے کی درخواست خارج کر دی چیف جسٹس عمرتہ بندیال کے ریمارکس کہا یہ کوئی دست بہ دست لڑائی نہیں آئینی معاملہ ہے وکیل الیکشن کمیشن سجیل سواتی نے کہا کوئی قانون الیکشن کمیشن کے اختیارات کم نہیں کر سکتا جسٹس منیب اختر نے ریمارکس دیئے یہ کوئی اختیارات کی لڑائی نہیں کہ یہ میرا اختیار ہے اور یہ تیرا اختیار ہے ہم آئین سے باہر نہیں جا سکتے جسٹس اجازالحسن نے ریمارکس دیئے الیکشن کمیشن یہ نہیں کہہ سکتا کہ قانون بن گیا ہے اب چاہے چھے سو نوے دن انتخابات نہ ہوں سپریم کورٹ میں نیب ترامیم کے خلاف کیس کی سماچیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں تین رکنی بینچ سماد کر رہا ہے گزشتہ سماد میں سپریم کورٹ نے نیب ترامیم سے فائدہ اٹھانے والوں کی تازہ ترین ریپورٹ طلب کی تھی امریکی ڈالر بے لگام ہو گیا انٹر بینک میں ایک روپیہ 36 پیسے مہکا قدر 305 روپیہ 80 پیسے تک جا پہنچتی اوپن مارکٹ میں ڈالر کی قدر میں دو روپے 50 پیسے کا اضافہ 322 روپے پر آ گیا سٹاک ایکسٹینج میں مندی کا رچھان ہنڈرٹ انڈکس میں پانچ سو سے زائد پوائنٹس کی کمی ملک میں مہگائی کا ایک اور توفان آنے کو تیار پیٹرل مزید دس روپے فی لیٹر مہکا ہونے کا خدشہ ہائی سپیڈ ڈیسل کی قیمت میں پندران روپے اضافے کا امکان ڈیسل پر پیٹرولیم لیوی مزید دو روپے بڑھانے کی تجریز مٹی کے تیل اور پیٹرول پر لیوی برقرار رکھنے کی سپانش پیٹرولیم اصنوات کی قیمتوں میں اضافے کے حد میں منظوری نگران وزیر آسم دیں گے بزنی کے بلوں میں اضافے کے خلاف عوام کا سبر جواب دے گیا احتجات اور نارے پاسی کا سلسلہ شٹر ڈاؤن ہٹتال میں تبدیل ہونے لگا شہر شہر تاجر برادری نے دکانوں کو تالے لگا دیئے پشاور ملتان ویہاڑی اکارا میں مکمل شٹر ڈاؤن تاجر کل کراچی اور ہفتے کو لا خور میں کاروبار بند کریں گے لاہور ہائکوٹ میں پرویز الہی کی نیپ میں گرفتاری کے خلاف کیس کی سماعت عدالت نے دوپہر دو بجے پرویز الہی کو پیش کرنے کا حکم دے دیا عدالتی حکم کے باوجود پرویز الہی کے وارنٹ جاری کیے گئے میں نے اللہ کو جواب دینا ہے جسٹس امجد فار رفیق کے ریمارکس نیپ کے وکیل نے کہا ہم تفصیلی جواب جمع کروانا چاہتے ہیں جسٹس امجد رفیق نے کہا ٹھیک ہے پھر پرویز الہی کی رہائی کا آرڈر کر دیتے ہیں آپ جواب جمع کرواتے رہیں شیری مزاری کی ای سی ایل سے نام نکلوانے کی درخواست اسلامباد ہائی کوچ کے بار بار کے حکم کے باوجود آئی ٹی اسلامباد نے جواب جمع نہ کر آیا عدالت نے آئی ٹی اسلامباد کو پچیس ہزار روپے کا جرمانہ کر دیا آئندہ سماس سے قبل درخواست گزار شیری مزاری کو پچیس ہزار روپے ادا کرنے کا حکم لاہور ائرپورٹ پر پی ٹی ای کے وائس چیرمن شاہ محمود قریشی کے بیٹے زین قریشی کو بیرون نے ملک جانے سے روک دیا گیا زین قریشی امرات ائرلائن کے ذریعے دبائی جا رہے تھے ایف آئی ای میگریشن نے زین قریشی کا نام ای سی ایل میں شامل ہونے کی وجہ سے روکا پاکستان میں انصاف کی فراہمی ناکس ہے ملک میں انصاف کے دروازے سونے کی چابیوں سے کھلتے ہیں امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا سکھر میں وقلہ سے خطاب مسید کہا مدینہ منورہ کے بعد پاکستان واحد ملک ہیں جو نظریہ کی بنیاد پر بنا لیکن ہم نے اس ملک کے لوگوں کو کیا دیا مسید کہا آئین کے مطابق نوے دن میں الیکشن کرائے جائیں اور ایشیا کپ کا دوسرا میچ سری لنکا اور بنگلہ دیش آمنے سامنے ہوں گے میٹ آج اڑھائی بچے کھیلا جائے گا لنکن شیرو کی قیادت داسن شناخہ کریں گے جبکہ بنگال ٹائنگرز کی کپتانی شاکیب الحسن کی ثبوت ہوگی پامی ٹیم بابا راسن کی قیادت میں کولمبو پونچ ہوئی دو ستمبر کو پاک بھارت کے درمیان ٹاکرا ہوگا موسیقی